اسلام علیکم میں ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حوص کے پجاریوں نے لیڈی ڈاکٹر کو کس طرح بے رہمی سے نوچا فرانزک ریپورٹ آگے جس کے بعد دماغ کام کرنا بند ہو چکا ہے کہ اس خاتون لیڈی ڈاکٹر نے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا درندگی کے پیچھے ایم ایل اے اور منسٹر کے بیٹے ہیں پولس دس دن سے آخر ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی پولس اس کیس کو دبانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے پانچ جانور تو جنسی زیادتی اور قتل کر کے ملک سے ہی فرار ہو چکے ہیں سنجے رائے کو پلانٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر مومیتہ دیبنات کیس میں خوفناک حقائق جی سامنے آئے ہیں جس سے یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس عورت نے اس خاتون نے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا اور اس کے پیچھے کتنا بڑا سکینڈل ہے کہ ان درندوں نے جو ہے اس خاتون کو نشان عبرت بنانے کے لیے نشان عبرت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ باقی خواتین یا باقی لوگ جن کو سکینڈل کے بارے میں پتا چل چکا تھا یا ان کے پاس کچھ ثبوت تھے وہ آواز نابلند کریں ایسا انجام جو ہے ایسا دردناک موت دی گئی تاکہ سب لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر ڈر جائیں کولکتہ میں اس وقت جی بنگول کی سی ایم ممتہ بینر جی کے خلاف محاذ گرم کیوں ہے ایسا کیا ہوا کہ ان کے خلاف جو ہے اتجاج کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر مومتہ بیڈنات کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اب آپ سوچے ہوں گے کہ ایک سی ایم جو ہے اس کیس کو دبانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ منسٹر اس میں انوالو ہیں اور اب جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق سی ایم جو ہے ممتہ بینر جی ان کے خلاف اس وقت پورا انڈیا اتجاج کر رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے جو ہے تانے بانے مل رہے ہیں یعنی کہ ان کے کنیکشن اس کیس سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مومتہ کے جو والد ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی سی ایم ممتہ بینر جی پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور کیوں ہو جب اصل درندوں کو چھپایا جا رہا ہے ان کی جانب سے یہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے یہ اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس اپنا کام نہیں کر رہی اتنے دن گزر چکے ہیں اصل کاتلوں کو گریفتار نہیں کیا گیا سوشل میڈیا بھی جی ایک پوسٹ اور کچھ تصویریں اس وقت گردش کر رہے ہیں جن میں پانچ مجرموں کے نام جو ہے بتائے گئے ہیں جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یعنی کہ ان کا ہاتھ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا سکینڈل ہے کافی بڑا سکینڈل ہے اور بہت کچھ پتا چل چکا تھا اس لیڈی ڈاکٹر کو اس لیے ان درندوں نے اس کے ساتھ اتنی درندقی کی اب جی نمبر ون پہ ہیں ڈاکٹر شہباز خان نمبر ٹو پہ ہیں ڈاکٹر صبح دیپ سہنام مہا پاترہ نمبر تھری پہ ہیں ڈاکٹر ارسین آلم نمبر فور پہ ہیں ڈاکٹر گولام آزم نمبر فائف پہ ہیں ڈاکٹر تنیشہ اب ان کے بارے میں ان سب کا تعلق جو ہے ویسٹ بینگول کے باثر خاندانوں یعنی کہ پولٹیکل خاندانوں سے ہے اور یہ ایم ایل اے کے جو ہے ان سے رابطے بتائے جانے ہیں کہ بہت بڑے کنیکشن ہے بہت بڑے ماں باپ کی اولادیں ہیں ہسپٹل میں مومیتہ کی جو کولیکس ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنجے رائے کو سامنے جو ہے لاکر اصل مجرموں کو بچایا جا رہا ہے جانی کہ ان کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ان کو سپس پلانٹ کیا گیا ہے اصل مجرمان جو ہے اس کو پولیس چھپا رہی ہے اور پولیس کو پریشر اوپر سے گورنمنٹ کا ہے یعنی کہ سی ایم اس میں مکمل طور پر انوالڈ ہے ڈاکٹر مومیتہ رائے کی ڈیٹیلڈ جو ان کی پوست ماجرم ہے وہ بہت کچھ ثابت کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ درندگی ایک شخص نہیں کر سکتا ان کی پوست ماجرم یہ بتا رہی ہے کم از کم تین مرد ضرور وہاں پر موجود تھے اکتے سالہ لیڈی ڈاکٹر کو جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا پھر بے دردی سے قتل کیا گیا ہے لاش کولکتہ کے آر جی کار میٹیکل کالج کے سیمینار روم سے نو آگست کو ایسی حالت میں ملی تھی کہ آنکھوں ناک مو اور پرائیور پارٹ سے وہ سلسل خون بہ رہا تھا لاش ملنے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے پہلے تو اسے خودکشی کا معاملہ قرار دے کر فیملی کو بتایا کہ یہ خودکشی انہوں نے کی ہے اور اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی مطلب مٹی ڈالنے کے مجرمانہ کوشش کی اس کیس کو دبانے کی کوشش کی اور ڈاکٹر تنظیموں کے دباؤ پر اس کیس نے پھر عالمی شہرت حاصل کی پوری دنیا میں اس کیس پر بات کی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر اس کیس کو اٹھایا جا رہا ہے پورا انڈیا اتجاج کر رہا ہے اور یقین کریں کہ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اس اتجاج میں شامل ہے اور اس خاتون لیوی ڈاکٹر کو اتجاج کر کے انصاف دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں اب جی اس کیس کے ایک پہلو پر بات کی جا رہی ہے جس میں مجرمانہ غفلت نا اہلی اور خواتین کے عدم تحفظ سے متعلق لمبی داستانیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں پوسٹ ماجم کی تفصیلی رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں خاتون کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی جسمانی تشدد کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ سر چہرے گردن بازو اور حساس حصوں پر چودہ زخم آئے ہیں چودہ انجریز ہیں جو بڑی میجر انجریز ہیں پوسٹ ماجم رپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر کی موت کی وجہ جو ہے وہ کسی چیز کی مدد سے ان کا گلہ دبانا بتائی گئی ہے اور پھیپڑوں کی نالی سے خون جو ہے رستہ دکھایا گیا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کیس میں تحال صرف ایک گریفتاری صرف ابھی تک ایک گریفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی ہے جو کہ ایک رضاکار پولیس اہلکار ہے اس کیس میں ملزمان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے اور سنجے روئے کو تو قربانی کا جو ہے وہ بکرا بنایا گیا ہے تاکہ جو ہے اس پر معاملے کو ختم کر دیں مجھے پھر وہ دہلی کا کیس یاد آ گیا دہلی بس کیس میں پولیس جو ہے وہ بار باری بات بولتی تھی کہ شکر ہے کسی امیر زادہ کا ملوث ہونا اس میں نہیں نکلا ورنہ ہم پر کتنا پریشر ہوتا پولیس پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اوپر سے سی امی جو ہے وہ ہی انوالڈ ہو یعنی کہ لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سی ام پر بلکل بھروسہ نہیں ہے وہ اس کیس کو دبانے کی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پولیس کو جو ہے انسٹرکشن دیئے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے خلی بلی کریں یعنی کہ رفا دفا کریں اس کے پیچھے ایک بڑا مافیا ہے سنجے روئے نے گرفتار ہوتے ہی ایک بات کہی جو بڑی مسٹیریوس ہے مجھے پھانسی دیتا ہوں مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے یہ الفاظ رٹے ہوئے ہیں اور آ کر اس نے بول دیئے سی بی آئی کو بھی یقین ہے کہ ڈاکٹر کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا اور خوف پھیلانے کے لئے سب کچھ کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے ہاتھوں کچھ چیزیں ایسی لگ گئی تھیں کہ اس کے دوست یا اس کے ارد گرد یا کوئی اور بندہ بھی اس کالج کا کبھی آواز بلند نہ کر پائے کیونکہ ان کو یاد رہے ایک دہشت رہے کہ ڈاکٹر مومتہ کا کیا انجام ہوا تھا ڈرک سکیم کے کنیکشن ہیلتھ منسٹر تک جا کر جو ہے وہ مل رہے ہیں ابھی ہم ہیلتھ منسٹر پر بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سی ایم پر ہی بھروسہ نہیں ہے اور سی ایم جو ممتہ بینر جی ہے ان کے خلاف اس وقت ملک گیر اعتجاج ہو رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ جی کیس کو دبانے کی کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے سی ایم پر ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے اور ہمیں سی بی آئی پر بھی بھروسہ نہیں ہے ہمیں اس وقت کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ انویسٹیکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی جس بندی کو گرفتار کیا ہے اس سے وہ اکیلا نہیں ہے پولس ابھی تک جو ہے مکمل گرفتاریاں نہیں کر پائی پولس اس کیس کو ابھی بھی دبانے کی کوشش کر رہی ہے اگر پروٹیسٹ نہ کر رہے ہوں انڈیا میں لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے ہوں ڈاکٹرز جو ہے وہ اتجاج نہ کر رہے ہوں تو یہ کیس کب کا ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ والدین کو کال کر کے جنہوں نے سب سے پہلے بڑی مسٹیریس بات ہے کہ جن ان کو کہیں سے لگ رہا تھا کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے کس طرح سے خودکشی ہو سکتی ہے پرائیوٹ پارٹ سے خون نکل رہا ہے ایک ٹانگ ادھر کھلی ہوئی ہے دوسری ٹانگ اس طرف ہے مطلب کون اپنے آپ کو اتنا بھیانک انداز میں مارے گا آپ خود سوچیں ان کو لگ رہا تھا کہ ہم فیملی کو باڈی نہیں دکھائیں گے یا وہاں پر فیملی آ کے نہیں دیکھے گی کہ کیا معاملات ہوئے لیکن سب چیزیں جو ہے وہ صحیح سے پلانڈ نہیں ہوئیں اچانک سے یہ انہوں نے جو ہے وہ کال کر دی پہلے اور فیملی نے آ کے جو ہے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ لی جسم پہ کپڑے نہیں ہیں کون بندہ جو ہے خودکشی کرتا ہے کپڑے اتار کے کون بندہ جو ہے وہ اپنے پورے کے پورے جسم سے خون نکالتا ہے اور اس کے بعد خودکشی کرتا ہے تو جی پوسٹ وانٹر ریپورٹ میں تو بڑے خوفناک چیزیں آئیں ہیں بہت ساری چیزوں میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتے ہیں میں خود انسان ہوں مجھ سے بولا نہیں جا رہا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تو سوچیں کہ والے دیر نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے اور ڈاکٹر نے جس کو بے دردی سے قتل کی اس نے تو سب کچھ پرداش کی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کومنٹ کریں اور پاکستان سے جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں باہر سے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کومنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ ہم اس وقت جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیا میں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹر کی فیملی کے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور تب